موسیقی 21 اپریل کے کی این ایس دن بر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے آج کی ہیڈ لائنز بارہ سال کی عمر تک کی بچیوں کے ساتھ اسمت ریزی میں ملوث افراد کے خلاف مرکزی حکومت کا کڑا رخ سامنے آنے کے بعد اب ریاستی حکومت بھی آنے والی کابینہ میٹنگ میں اس حوالے سے اہم فیصلہ لینے جا رہی ہے ادھر وزیر قانون عبدالحق خان نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت نے اس حوالے سے پہلے ہی صلاح و مشورہ شروع کیا تھا اور اسمت ریزی میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے آنے والی کابینہ میٹنگ میں قانونی ترمیم کو منظور کیا جائے گا مرکزی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے جنسی استحصال معاملے میں ترمیم کر کے کرمینل لا ایمنمنٹ ایکٹ کو منظوری دی ہے اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد بارہ سال عمر تک کی بچیوں کے ساتھ اسمت ریزی میں ملوث افراد کو موت کی سزا دی جائے گی طلبائی احتجاج کے باعث وادی کے تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیوں کے تاتل پر وزیر تعلیم سعید علتہ بخاری نے طلبہ کو تاقید کی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اور اپنے اپنے کلاسوں میں حاضر رہیں انہوں نے کہا کہ کلاسوں میں جانے کے بجائے سڑکوں پر نکلنے والے طلب کو خلد باز کے بطور تصور کیا جائے گا ریاستی حکومت نے پولیس محکمے میں آج کلگام شپیاں اور کفارہ کے پولیس سربراہاں کی تبدیلی عمل میں لائی ہے آصفہ آبرو ریزی اور قتل معاملے کو لے کر آج سپہر شہر سری نگر کے قلب لالچوک اور ملکہ تجارتی مراکس سے وابستہ تاجروں نے ایک گھنٹہ کا پرامن درنا دے کر واقع کی صورت کے ساتھ تحقیقات مکمل کرنے پر زور دیا اس موقع پر تاجروں نے ملوس اناثر کو کڑی سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا ٹنگ مرگ میں نالا گنڈری پر ڈائیورشن دریہ برد ہو جانے سے وسیع علاقے کا رابطہ تحصیل ہیڈکوارٹر سے منقطع ہو گیا ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر خارجہ نے آج پارٹی کو خیر آباد کہتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر جمہوریت بچانے کی اپیل کی تیز آندھیوں اور جالہ باری سے فصلوں اور میوہ باغات کو ہوئے شدید نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس نے حکومت سے مانگ کی ہے بانڈی پورا پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھتے ہوئے ایک منشیات فروش کو گرپتار کر کے اس کی تحقیقی بانڈی پورا پولیس نے چار گھنٹے کے اندر گمشدہ لڑکی کو بازیاب کر کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا کفورا پولیس نے لوگوں کے ساتھ بہتر تال میل قائم کرنے کی گھر سے پولیس سٹیشن تریگام میں پولیس پبلک میٹنگ کا نقاط کیا جس میں علاقے سے تعلق رکھنے والے زیزت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بانڈی پورا پولیس نے چار گھنٹے کے اندر گمشدہ لڑکی کو بازیاب کر کے لڑکی کو ورسہ کے حوالے کیا اس دوران مقامی لوگوں نے پولیس کی اس کاروائی کی کافی سرانہ کی نیشنل کانفرنس کو ریاست کی حقیقی نمائندہ جماعت قرار دیتے ہو علی محمد ساگر نے کہا کہ وقت نے یہ بات بار بار ثابت کیا ہے کہ ہر نازک موڈ پر یہی جماعت اس مظلوم قوم کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی باجپا کی صورت میں اس وقت ریاست کو جس چیلنج کا سامنا ہے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی جماعت اس ناپاک اتحاد اور اس اتحاد کی مضموم سازشوں سے بھی کشمیریوں کو نجات دلا کر ہی دم لے گی کابینہ میں بی جے پی کے نئے چہروں کو شامل کرنے کا اندیہ دیتے ہوئے بارتی جنتہ پارٹی کے قومی نائب صدر اور امور کشمیر کے انچارج اویناش رائے خننہ نے کہا کہ تبدیلیاں عمل میں لانے کے لیے رواں ماہ کے آخری ہفتے میں پارٹی ہائی کمان کی ایک میٹنگ منقد ہونے جا رہی ہے انہوں نے سابق وزیر جنگلات لال سنگھ کی ریلی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اگر لال سنگھ کو پارٹی کے نظم و زب کی خلاف ورزی کا مرتقب پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ٹنگ مرگ سے مشتاقل حسن کے مطابق ٹنگ مرگ پولیس نے ناکے کے دوران آلٹو گاڑی سے نقلی سونا اور پتھر برامت کر کے گاڑی میں سوار پانچ افراد کو گریبتار کر لیا تفصیلات کے مطابق سنیچر کو ایس ڈی پی او ٹنگ مرگ امتیاز احمد نے پریس نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چندی لورہ ٹنگ مرگ کروسنگ پر ناکے کے دوران انہوں نے ایک آلٹو گاڑی زیرے نمبر جے کے صفر پانچ ایف صفر آٹ نو سات سے تلاشی کے دوران پچپن عدد نقلی سونے کے بسکٹ اور پندرہ ڈائمنڈ جیسی پتھر برامت کر کے گاڑی میں سوار پانچ افراد محمد اسلم شیخ، ساکن فیروزپورہ ٹنگ مرگ، گلام محمد بٹ، ساکن ریرم ٹنگ مرگ، ارشاد احمد شیخ، کوکرباگ، خاگ بڑگام، محمد امین گنائی، اگر دیوسر کلگام، خرشید احمد گنائی، اگر دیوسر کلگام کی گریبتاری عمل میں لاکر بڑے پیمانے پر تفتی شروع کر دی ہے جو دوران گریبتار افراد نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ یہ نقلی سونے کے بسکٹ اور پتھر ٹنگ مرگ میں کسی کو دھوکے میں فروخت کرنے والے تھے کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑ گئے ٹنگ مرگ پولیس نے ان کے خلاف کیس درجگر کے تحقیقات کا آگاز کر دیا ان جمعین علماء احناف کے سربرا مولانا اخزر حسین نے حضرت امام عزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص مبارک پر انہیں زبردست خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے لاخوں مسائل استغراج اور استمبات کر کے امت کی رہبری اور رہنمائی کا جو فریضہ انجام دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک یاد رکھا جائے گا اس کے ساتھ مدیر علیہ محمد اسلم بٹ آن لائن ایڈیٹر وسیم رمضان معاوین محمد لطیف اقبال امین راج اکبر اور میزبان تاثیر افضل کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر